چوپرا صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہونے اور چوپرا صاحب ہمارے دیں گے رائے بی ای ایل پر بارت الیکٹرونکس لیمیٹڈ اور باقی سرکاری کم بھی لیکن اس سے پہلے دمدار تیجی کیوں بنتی دیکھ رہی ہے بی ایل میں اس کی ساری ریٹیلز لے کر آشیش ہمارے ساتھ ہے تیار پہلے آشیش سے سورے کارن جان لیں اور اس کے بعد چوپرا صاحب سے پوچھیں گے بھی بتائیں آشیش سر ایک تو نتیجے بہت دمدار دیکھنے کو لیتا ہے اسٹیمیٹ تھا اور اس سے کافی بہتر یہاں پر انفاکٹ پردرشن ہے کیونکہ 23% کے مارجنز ایکسپیکٹڈ تھے اس کے مقابلے 27% کے ابیٹا مارجنز آئے ہیں منافع کا آکڑا 1490 ایکسپیکٹڈ تھا اس کے سامنے 1783-184 کروڑ کا آکڑا ہے اہاں پر دیکھنے کو ملائے اور یہ پردرشن اگر آپ دیکھیں تو ہسٹارک رہا ہے کیونکہ کوارٹر لیگ لہات سے اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ ایور ریوینیو ایبیٹا اور پیٹ یعنی اورال جو پرفارمنس اس چوتھی تیمائی میں دیکھنے کو ملائے اب تک کی سب سے بیسٹ پرفارمنس یہاں پر دیکھنے کو ملائے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ سال در سال دیکھیں اگر آپ اس کو کوارٹر ان کوارٹر بھی کمپیر کر کے دیکھیں گے تو منافع جو 860 کروڑ سے سیکوینشری بڑھ کر سیدھے 1797 کروڑ کا آکڑا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملائے اور جیفریز کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ جو کامکاجی پردشن ہے یعنی ایبیٹا یہ ان کے عنوان سے تقریباً تیس پرسن زیادہ دیکھنے کو ملائے ایف آئی ٹوینٹی فور کی جب شروعات ہوئی تھی تا مانیجمنٹ نے کہا تھا کہ قریب 21 سے لے کے تیس پرسن کے مارجنز یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اوورال پورے سال ایف آئی ٹوینٹی فور میں پچیس پرسن کے ایبیٹا مارجنز یعنی گائیڈنز سے بہتر مارجنز یہاں پر کمپنی نے حاصل کیا ہے اور ایف آئی ٹوینٹی سکس تک بہت ساری ریپورٹس ایسی ہیں جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ گروت یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور زیادہ تر بلوکری جاؤس جو ہے بولیش نظر آ رہے ہیں کمپنی کی آرڈر بک کو لے کر اور اسی کے چلتے اگر آپ دیکھیں تو جیفریت خریداری کی رائے دی رہے ہیں اور ٹارگٹ پرائز انہوں نے دو سو ساٹھ سے بڑھا کر تین سو پانچ کر دیا موگن سٹانلی کی طرف سے بھی ٹارگٹ پرائز انکریز کیا گیا تین سو کا ٹارگٹ نومیرا بھی تین سو کا ٹارگٹ دے رہے ہیں میکوائری کی طرف سے بھی ٹارگٹ کافی بڑیا دیکھنے کو ملے اور اسی کے چلتے کر آپ دیکھیں تو بی ای ایل کافی بڑیا تیزی اس ٹارگٹ میں نظر آ رہی ہے ویجی چوپرہ صاحب ہمارے ساتھ کرکنے میں ہو چکے ہیں شامل سو آگے تظر آپ کا بتائیں جرہا ہنیل جی دیفنس پارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں لگ بگ دو سالوں دھائی سالوں سے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اور آج پھر ہی آئیڈریٹ کر رہا ہوں پھر سے بول رہا ہوں کہ بھارت کو یادی پانچ بلین ڈالر پانچ ٹیلین ڈالر کا اکانومی بننا ہے تو اس میں کسی بھی حال میں ڈیفنس کو نہیں چھوڑایا سکتا ڈیفنس اس میں بہت بڑا رول پلے کرے گا اور جو موجودہ سرکار ہے اس کا ایک بہت بڑا ویشن ہے کہ دنیا بھارت کو ایک ڈیفنس ہب کے روپ میں دیکھے اور اس مہم کو پچھلے تین دو تین سالوں سے بہت اچھے سے ایکزیکیوٹ بھی کیا گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے انیل جی کی تھوڑا سا ابھی فیلحال اچھا تیزی بن چکا ہے فریش خرید داری تو بلکل نہ کی جائے اور اس تیزی کو استعمال کیا جائے کہ ہم دینے دینے اس میں پروفٹ بوکنگ کر کے ایک بار سائیڈ لائنس پہ بیٹھیں اور کبھی بھی ملتی ہے یا پھر گراوٹ ملتی ہے تو دوبارہ سے انہیں سٹاکس میں انٹر کیے جائے اگر ڈیفنس میں کوئی گھس رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اگلے آنے والے پانچ سال دس سال کے لئے انڈیا کی جو ڈیفنس کمپنیز ہیں بہت اچھی ہیں اب آپ سولر انڈسٹریز کو دیکھئے سولر انڈسٹریز ہم بات کیا کرتا تھے ڈھائی تی نجار کا جب چلتا تھا آر لگ بھگ دس ہزار کو ٹچ کر رہا ہے تو اسی طریقے سے ملٹی پیکٹس نکلیں گے بی ایل بھی میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا کمپنی ہے اور کبھی بھی آپ کو گرہاوٹ میں اگر یہ دوستوں کے آس پاس ملا ایک سو اسی دوستوں کے آس پاس ملا بہت ہی پیارا لیول ہے لانگ ٹرم میں گھسنے کے لئے بٹ فیلحال جو تیزی بن چکی ہے اس کو دھیرے دھیرے نکلنے کے لئے چیشتہ کریں اور اپنے ہاتھ میں کیش رکھیں کئی بار elections کے آس پاس results کے آس پاس volatility ملتی ہیں بہت اچھے اچھی کمپنیز آپ کو اچھے valuations پہ یا نیچلے اس طرح پہ ملتی ہیں